بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں عمران خان صاحب سے تحقیقات کی جائیں گی یہ جو معاملہ ہے اس میں عمران خان صاحب کا جو افیشل ٹویٹر یا جس کو ایکس اکاؤنٹ کہتے ہیں وہاں سے شیخ مجیبر احمان کی ویڈیو اپلوڈ کرنے پر ایف آئی اے سائبر ونگ نے انکوائری کا فیصلہ کیا ہے معاملہ یہ ہے کہ غدار کون کے نام سے ایک ٹویٹ عمران خان صاحب کے اکاؤنٹ سے اپلوڈ ہوا اور اس ٹویٹ کے اندر یہ قویسٹن کیا گیا تھا کہ اس وقت کے ملٹری جنرل جو تھے وہ غدار تھے یا شیخ مجیبر احمان غدار تھے اور حمود احمان کمیشن کی جو ریپورٹ ہے اس کا حوالہ عمران خان صاحب کی جانب سے دیا گیا تھا ان کے ٹویٹر ایکاؤنٹ کے اوپر ذرائع کے مطابق 26 مئی کو عمران خان افیشل ایکس ہینڈل سے شیخ مجیبر احمان کے نام پر ایک پروپیگنڈا ویڈیو ٹویٹ کی گئی بانی پی ٹی آئی اس وقت خود اڈیالا جیل میں قید ہے جبکہ ان کا افیشل ہینڈل پروپیگنڈا ویڈیو اپلوڈ کے لیے استعمال کیا گیا ذرائع کا کہنا ہے کہ ایف آئی اے سائبر ونگ پی ٹی آئی کے چار لوگوں سے اس معاملے پر باتچیت کرے گا یہ چار لوگ کون ہیں یہ بھی آپ دیکھ لیجئے عمران خان صاحب سے بیریسٹر گھور خان سے عمر ایوب سے اور رعوف حسن سے ان سے باتچیت کریں گے اور ایف آئی اے ٹیم اس بات کا تعین کرے گی کہ ویڈیو ٹویٹ عمران خان نے خود کیا یا ان کی اجازت سے کیا گیا یہ دیکھنا پڑے گا اگر تو عمران خان صاحب نے خود کیا یا ان کی اجازت سے کیا گیا تو یہ ایک ٹوٹلی ڈفرنٹ سیچویشن ہوگی اور اگر عمران خان صاحب کہتے ہیں جی کہ میری اجازت سے نہیں ہوا میں نے اس کو نہیں دیکھا تو پھر ایک الگ سیچویشن ہوگی اس میں پھر عمران خان صاحب کو یہ کہا جا سکتا ہے آپ کی مرضی کے خلاف ہو رہی ہیں تو آپ بقاعدہ لکھ کر دیجئے ہمیں بتائیے کہ آپ کی مرضی کے خلاف یہ ہوا ہے تو پھر ایف ای ایک کاروائی شروع کرے گا ٹویٹر کے ساتھ یا ایکس والوں کے ساتھ کہ آپ اس اکاؤنٹ کو معطل کر دیں اس کو ختم کر دیں پھر عمران خان کا اکاؤنٹ جو ہے وہ اگزسٹ نہیں کرے گا اور عمران خان صاحب کو مجبور کیا جائے گا کہ اگر آپ اس کو ڈیس اون کرتے ہیں تو ایک الگ سیچویشن اون کرتے ہیں تو مقدمہ ہے ڈیس اون کرتے ہیں تو پھر یہ ٹویٹر اکاؤنٹ جو ہے یہ ہینڈل جو ہے جس کے اوپر جو فالورز کی تعداد ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ لگ بگ 21 ملین فالورز ہیں جی اس کے اوپر یہ پاکستان میں سب سے بڑا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے یا ایکس اکاؤنٹ ہے جو عمران خان صاحب کا ہے 20.7 ملین فالورز ہیں عمران خان صاحب کے تو یہ بہت بڑی تعداد ہے جی اور اتنی بڑی تعداد میں کسی کے بھی فالورز پاکستان میں نہیں ہیں ٹویٹر کے اوپر اور مجھے پتا ہے کہ یہاں پہ فالورز کتنی مشکل سے آتنے ہیں یعنی چار پانچ ملین چھ ملین تک پہنچنے میں بہت ٹائم لگ جاتا ہے تو عمران خان صاحب کا ایک تو اکاؤنٹ بہت پرانا ہے 2010 سے وہ مارچ 2010 سے وہ ٹویٹر استعمال کر رہے ہیں تو اب یا تو عمران خان صاحب کو یہ دو اپشن بتائیر یہ بتایا جا رہا ہے لیکن ہو سکتا ہے عمران خان صاحب اس کے علاوہ کسی اور اپشن کی طرف چلے جائے اور ان کو تحریری درخواست نہ دینی پڑے کہ میرا ٹویٹر اکاؤنٹ بند کیا جائے اچھا اس میں ہو کیا سکتا ہے دیکھیں ٹویٹر کو خط لکھا جائے گا ایکس کو خط لکھا جائے گا میں ٹویٹر بولتا ہوں درہ کمفرٹیبل رہتا ہوں تو مجھے آپ یہی بولنے دیجئے ان کو خط لکھا جائے گا ایف ای اے کی طرف سے کہ یہ ایک اکاؤنٹ ہے اور یہ فیک اکاؤنٹ کے طور پر استعمال ہو رہا ہے جو عمران خان صاحب ہیں وہ جیل میں ہیں ان کے اکاؤنٹ کو استعمال کیا جا رہا ہے اور انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ میری مرضی کے خلاف ہو رہا ہے لہٰذا اس کو بند کر دیا جائے اور عمران خان صاحب کی طرف سے لکھوایا جائے یہ کوشش کی جائے گی جو پاکستان طریقہ انصاف کے لوگ ہیں اس میں بیریسٹر گوھر پہلے ہی ڈیسول کر چکے ہیں انہوں نے کہا جی عمران خان صاحب ساری چیزوں کو کانٹینٹ کو دیکھتے تو نہیں ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ بنیادی چیزیں وہ بتا دیتے ہیں کہ یہ چیز ایسے ہونی چاہیے اور یہ رکھتا ہے نظر ہے کچھ لکھ کے دینے کے لیے تو ان کو اجازت ہے نہیں عمران خان صاحب کے ہاتھ کا لکھا ہوا تو کچھ باہر آتا نہیں ہے لہٰذا سچویشن یہ ہے کہ عمران خان صاحب کچھ باہر خود بھیجوان نہیں سکتے اور وہ چیزوں کو دیکھ بھی نہیں سکتے تو جو چیزیں رپورٹ ہوتی ہیں ان میں بدلاؤ بھی ہو جاتا ہے اور وہ بغیر اپروول کے بھی چلی جاتی ہیں یہ بیریسٹر گوھر صاحب کا اس سے ملتا جلتا ہے ایک موقف ان کا ہے رعوف حسن صاحب نے یہ سارا معاملہ سوشل میڈیا کے اوپر رکھا انہوں نے کہا یہ سوشل میڈیا کی ہماری ٹیم جس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جو پاکستان میں ہم پولٹیکل لوگ ہیں ہمارا اس سے تعلق نہیں ہے وہ ایک الگ طریقے سے کام کرتی ہے اور وہ پاکستان کے باہر سے ہینڈل ہو رہا ہے اس وقت عمران خان صاحب کا سوشل میڈیا تو اس میں انہوں نے ایک اور کام بھی کیا کہ اگر وہ پاکستان کے باہر سے ہینڈل ہو رہا ہے تو پھر اس پہ پاکستان کے قوانین کیسے لاغو ہو سکتے ہیں ہاں لیکن جس کا وہ سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہے وہ پہلے ایک پیک پکڑتا ضرور ہے اگر یہ کیس آیا ہے تو یہ اپنی پیک تک پہنچے گا آنے والے دنوں میں ہم اس میں بہت ساری سیاست دیکھیں گے لیکن مجھے جو ایک عجیب چیز لگ رہی ہے وہ یہ لگ رہی ہے کہ جو اس میں موضوع چھیڑا گیا ہے پاکستان کے اور پاکستان کے اداروں کے نکتہ نظر سے وہ حساس ہے اس موضوع پہ زیادہ دسکشن ہونا شروع ہو جائے گی باتچیت ہونا شروع ہو جائے گی کہ کیا واقعی جو پاکستان دو لخت ہوا اس کے لیے قصور کس کا تھا ذمہ دار کون تھا جن لوگوں نے حمود الرئیمان کمیشن کی ریپورٹ کو نہیں پڑا ہوا وہ بھی اس کو نکال کر پڑیں گے اور یہ معاملہ زیادہ لوگوں تک پہنچے گا کہ ایکچلی پاکستان دو لخت کیسے ہوا تھا یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک بڑا تلخ تجربہ ہے اور ایک بڑی تلخ حقیقت ہے ایک ایسا ضخم ہے جو بھر نہیں پا رہا مشرقی پاکستان الگ ہو گیا ایک نیا ملک بن گیا بنگلہ دیش تو پاکستان کے لیے بہت تکلیف دیا حالانکہ وہ ہزار کلومیٹر دور بہت بلکہ اس سے بھی بہت زیادہ دور وہ اور طرف تھا بیچ میں پورا ایک بلک ہے بھارت اس طرف بنگلہ دیش اس طرف پاکستان تو کوئی زمینی رستہ بھی نہیں ملتا تھا تو سچویشن مختلف تھی لیکن اب یہ مقدمہ عمران خان صاحب کے اوپر تیار ہو گیا ہے جب اس کے کانٹینٹ پہ بات ہوگی تو پھر چیزیں سامنے آئیں گی میں آپ کے سامنے دو چیزیں رکھ دیتا ہوں یہ دو اخبارات ہیں اور یہ سن دو ہزار دو کی اخبارات ہیں اس میں جو پہلی خبر میں آپ کے سامنے رکھوں گا یہ دا گارڈین کی خبر ہے بینالاقوامی جریدہ ہے دا گارڈین بہت مشہور ہے آپ سب اس کو جانتے ہیں اس کی جو ہیڈ لائن تھی اور تاریخ تھی تیس جولائی دو ہزار دو 30 جولائی 2002 کی تاریخ ہے اور یہ اخبار لکھتا ہے اکیس سال پرانا اخبار ہے میں آپ اس پہ سے پڑھ کے سنا رہا ہوں کہ مشرف فیسز سٹروم آن مشن ٹو بنگلہ دیش کہ بہت بوچھاڑ ہو گئی مشرف صاحب کے اوپر اور بہت زیادہ تنقید ہو گئی جب وہ بنگلہ دیش کے مشن پہ جا رہے ہیں اب یہ خبر یہ کہتی ہے کہ پاکستان کے فوجی حکمران جنرل مشرف 1971 کی جنگ اعزادی سے تین دہائیوں پر محیط تلخ الزام تراشیوں کو ختم کرنے کی ایک نئی کوشش میں سخت سیکیورٹی میں کل بنگلہ دیش پہنچے ہیں پہنچے بنگلہ دیش تو اس کے بعد یہ رپورٹ ہوا اچھا اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہاں پہ طلبہ اور جو شہری ہیں وہ ہرتال بھی کر رہے ہیں اور مظاہری بھی کر رہے ہیں جس وقت پروید مشرف صاحب 2002 میں جولائی میں پہنچے بنگلہ دیش اس وقت وہاں پہ پروٹیسٹ ہو رہے تھے اعتجاج ہو رہے تھے ہرتال کی منصوبہ بندی کی گئی اور جرنل مشرف کے دورے کے خلاف مظاہرے بھی کیے گئے تو جرنل مشرف کو طلبہ اور انسانی حقوق کی تنظیموں نے بہت زیادہ ان کا مخالفت کی ان کا استقبال نہیں کیا اور انہوں نے کہا کہ اسلام آباد جنگ آزادی کے دوران پاکستانی فوجیوں کے مظالم پر معافی مانگے اور ان کا دعویٰ یہ ہے کہ پاکستانی فوجیوں کے ہاتھوں تیس لاکھ افراد ہلاک ہوئے یہ ان کا دعویٰ ہے اب یہ جو بنگلہ دیش کا رویہ تھا جب پروید مشرف صاحب نے ٹریول کیا سن 2002 میں بنگلہ دیش کا اور وہ اس مشن پر گئے کہ بنگلہ دیش اور پاکستان کے تعلقات بہتر ہوں اور وہ جو ایک لمبی ایک بہت لمبا ایک عرصہ ہے جس میں مخالفت رہی اور تنگ نظری رہی اور ایک دوسرے کو بھائیوں یا دوستوں کی طرح نہیں دیکھتے رہے تو اس چپٹر کو ختم کرنا چاہتے تھے تلخیوں کو ختم کرنا چاہتے تھے پروید مشرف بشری کی پاکستان بننے کے یا بنگلہ دیش بننے کے تیس سال کے بعد سن 2002 میں اکتیس سال ہو چکے تھے اس وقت تک یا اکتیس سال ہونے والے تھے اس وقت تک تو دوسری خبر جو میں آپ کو بتاؤں گا یہ اس سے اگلے دن کی ہے یہ اجی اکتیس جولائی 2002 کی خبر ہے اور یہ خبر ہے دہ ٹیلی گراف کی ہے یہ بھی ایک انٹرنیشنل جریدہ ہے اور یہ کیا لکھتا ہے کہ مشرف اپولوجی تو بنگلہ دیش کہ مشرف نے بنگلہ دیش سے معافی مانگی پروید مشرف نے بنگلہ دیش سے کس بات کی معافی مانگی اب یہ بڑا سوال ہے جو آپ کے دماغ میں آ رہا ہوگا تو اس دن پروید مشرف صاحب نے بنگلہ دیش سے کہا یہ بات آج سے 21 سال پرانی ہے اور پروید مشرف صاحب اس وقت پاکستان کے سیاہ اور سفید کے مالک تھے پاکستان کے صدر تھے اور پاکستان کے آرمی چیف تھے تو انہوں نے بنگلہ دیش میں معافی کیا مانگی تو یہ خبر کیا کہہ رہی ہے کہ پاکستان کے صدر پروید مشرف نے کل ایک جرت مندانہ اقدام اٹھایا جب انہوں نے 1971 میں ان کے ملک سے آزادی کے لیے بنگلہ دیش کی جنگ میں ہونے والے مظالم کے لیے واضح طور پر معافی مانگی جنرل مشرف کا افسوس کا اظہار کسی پاکستانی فوجی حکمران کا پہلا بنگلہ دیش کے سرکاری دورے کے دوران سامنے آیا ان کے الفاظ کو ملا جلا رد عمل ملا بنگلہ دیشی حکومت نے ان کا خیر مقدم کیا لیکن ملک کی اپوزیشن نے ان کے اشارے کو نہ کافی قرار دیا بنگلہ دیش کی جو گورنمنٹ تھی انہوں نے کہا جی بہت اچھی بات ہے پروید مشرف صاحب نے معذرت کی ہے مظالم کے اوپر لیکن بنگلہ دیش کی اپوزیشن نے کہا جی یہ کافی نہیں ہے اور کرنی چاہیے اب پروید مشرف صاحب نے کہا کیا تھا کچھ لکھا تھا اور کچھ کہا تھا میں آپ کو بتا دیتا ہوں پروید مشرف صاحب نے وہاں پہ جو ہاتھ سے لکھا ہوا نوٹ چھوڑا اس پر انہوں نے لکھا your brothers and sisters in Pakistan share the pain of the events in 1971 he wrote the excesses committed during the unfortunate period are regretted let us bury the past in the spirit of magnanimity let not the light of future be dimmed یہ پروید مشرف صاحب نے کہا تھا اور اس کو میں آپ کو اردو میں translate کر دیتا ہوں انہوں نے لکھا پاکستان میں آپ کے بھائی اور بہنیں 1971 کے واقعات کے درد میں آپ کے ساتھ شریک ہیں بدقسمتی سے ازدران ہونے والی زیادتیوں پر ہمیں افسوس ہے جو زیادتیاں ازدران ہوئیں ان پر ہمیں افسوس ہے آئیے ہم ماضی کو عظمت کے جذبے سے دفن کر دیں مستقبل کی روشنی کو ہم مدم نہیں ہونے دیں یہ انہوں نے عظم کا اظہار کیا پروید مشرف صاحب نے اس کے بعد انہوں نے ڈھاکا میں ایک سرکاری جو زیافت ہوئی ان کی اس میں اپنے پشتاوے کو انہوں نے دھورایا بنگلہ دیش کا دعویٰ ہے کہ 1971 کی جنگ میں تیس لاکھ لوگ مارے گئے تھے اور پاکستانی فوج کو انگنت مظالم کا انہوں نے ذمہ دار ٹھہرایا تھا یہ بنگلہ دیش کا دعویٰ ہے اس پہ پروید مشرف صاحب نے کوئی بات نہیں کی تھی لیکن انہوں نے وہاں پہ ایک معذرت کی تھی اور افسوس کا اظہار کیا تھا زیادتیوں کے اوپر پروید مشرف صاحب نے ہمارا یہ ماننا بھی ہے پاکستان کا کہ اس میں انڈیا کا ایک بہت بڑا رول تھا مکتی بانی کا آپ کو پتا ہے کہ ایک کردار تھا مودی صاحب جو ہے وہ ان میں کچھ چیزوں کو پہلے خود بھی ایکسپٹ کر چکے ہیں ایسا نہیں ہے کہ آج حالات کسی اور تناظر میں جا رہے ہیں تو سب لوگ ایک ہی طرف کو چل پڑے آپ کو تصویر کے سارے رخ دیکھنے ہوتے ہیں آپ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ اس وقت بنگلہ دیش میں صرف ایک فورس کام نہیں کر رہی تھی آپ سارا کا سارا الزام اٹھا کر پاکستان کے اوپر یا پاکستانی جرنیلوں پر نہیں ڈال سکتے ہاں جب ہم نے اپنا اعتصاب کیا حمود الرحمان کمیشن کی جب ریپورٹ آئی اور وہ چیزیں ہمارے کھاتے میں جتنی پڑنی تھی وہ پڑ گئیں لیکن انڈیا نے بھی کہا ہے کہ انہوں نے بھی کاروائیاں ڈالی تھی انہوں نے خود ایکسپٹ کیا ہے اور بہت سارے اور ایلیمنٹ بھی تھے وہ انفارچونیٹ تھا وہ بدقسمتی سی لیکن پروید مشرف صاحب نے کس بات کی معافی مانگی سن 2002 میں یہ بھی ہمیں یاد رکھنا پڑے گا بارد اس میں کیا ہوتا ہے آگے چل کے ہم دیکھ لیتے ہیں کیونکہ نارملی جو عمران خان صاحب کے خلاف مقدمہ ہوتا ہے وہ بہت آگے تک تو جاتا ہے اچھا کہ سرکولیٹ ہونے والے ایک لیٹر کے مطابق جب عمران خان صاحب سے ٹیم نے رابطہ کیا اور عمران خان صاحب سے کہا گیا جی کہ آپ کی انویسٹیگیشنز کی جائیں گی اور FIA کی سائبر کرائم کی جو ٹیم ہے انہوں نے عمران خان صاحب کو جب تچ کیا تو اس پہ عمران خان صاحب نے جو جواب دیا وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں ان کی اپنی رائٹنگ میں مبینہ طور پر یہ جواب ہے انہوں نے کہا کہ میں صرف اپنے وکیل کی موجودگی میں انویسٹیگیشن کو جوائن کروں گا تو اپسلوٹلی نوٹ سے اپسلوٹ نوانسنس تو عمران خان صاحب نے اس کو فارق کر دیا اپنی طرف سے اور یہ کہا کہ میں وکلا کی موجودگی کے اندر ہی اس کے اوپر بات کروں گا ایک اور بڑی خبر ناظرین یہ ہے اسلام آباد کے تین ہلکے بڑے خطرے میں اور ان کی بہت زیادہ سگنیفیکنس ہے وجہ یہ ہے کہ اگر اسلام آباد کے تین ہلکوں کا نتیجہ بدل جاتا ہے تو پورے پاکستان کے الیکشن متنازع ہو جائیں گے پورے پاکستان کے الیکشن بچکوک تو پہلے ہی تھے مکمل طور پر متنازع ہو جائیں گے اور یہاں پہ دکھائی دے رہا ہے کہ جو جسٹس تارک محمود جانگیری کی عدالت ہے وہ انصاف دینے پر تلی ہے اور فارم فورٹی فائیو مانگ رہی ہے تمام امیدواروں سے امیدوار فی الحال ناکام ہے فارم فورٹی فائیو جمع کروانے میں اور آروز بھی عدالت میں پیش نہیں ہو رہے تو پندرہ پندرہ ہزار پہ تو ان کو جرمانے ہو گئے ہیں دیکھنا یہ ہے کہ یہ معاملہ کی سمت میں جاتا ہے اور کیا عدالت کو جیتنے والے جو امیدوار ہیں جن کو فارم سنتالیس پہ جتایا گیا ان کے نوٹیفیکیشنز محتل کرنے پڑیں گے کیا یہاں پہ نتائج بدل جائیں گے اور عدالت جو ہے وہ فارم فورٹی فائیو کے مطابق فیصلہ سنا دے گی کیونکہ جو فارم فورٹی فائیو جمع کروائے ہیں مصطفیٰ نواز کھوکھر نے وہ میچ کر گئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اور دیگر جماعتوں کے فارم فورٹی فائیو کے ساتھ لیکن الیکشن کمیشن کے فارم اس کے ساتھ کیسے میچ کریں گے وہ تو کسی اور طرح کے ہے تو اب یہ ایک نیا پڑا کھڑا ہو جائے گا ایک اور بڑی خبر جو لاہور ہائی کورٹ سے ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو ایک ہفتے کا ٹائم دے دیا ہے لاہور ہائی کورٹ نے کہ جو چھے ججز کو بطور ٹربیونل ججز تائینات کیا جانا ہے ان کو تائینات کیا جائے ٹربیونلز جو ہے وہ قائم کیے جائے کیونکہ الیکشن کمیشن یہ نہیں کر رہا تھا گاندلی بہت زیادہ ہوئی ہے نرخواستیں بہت زیادہ ہیں فیصلے بہت زیادہ کرنے ہیں تو دو ججز وہ کام نہیں کر پائیں گے لہذا چھے دیگر ججز کو اوائیڈ کیا جا رہا تھا الیکشن کمیشن کی جانب سے لیکن ایک ہفتے کا وقت دے دیا ہے لاہور ہائی کورٹ نے اب یہ کرنا پڑے گا اس کے بھی بڑے اثرات آئیں گے پنجاب کے دھاندلی زیادہ الیکشن کے اوپر اور آخری خبر ناظرین جو میں آپ کو دینے جا رہا ہوں یہ خبر آپ پہلی دفعہ نہیں سن رہے یہ آپ میاں نواشریف صاحب کی ٹائم سے سن رہے ہیں یہ خاندان جب بھی کچھ بناتا ہے عوام کے پیسوں سے تو اپنے نام کے اوپر بناتا ہے اس میں اپنا نام شامل کرتا ہے ہر جگہ پہ اپنی فوٹو لگاتا ہے اخبارات کے اندر اپنی تشہیر کرتا ہے سرکاری پیسے کو پانی کی طرح استعمال کرتا ہے ہمیشہ اپنی تشہیر کے لئے آپ دیکھیں گے ان کے بچوں کی تصویریں ان کے آنے والی نسلوں کی تصویریں آپ کو مل جاتی ہیں ہر جگہ پہ آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ خاندان یعنی چار لوگ تو پکے ہیں مست ہیں نواشریف شہباز 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 مریم نواز ان چاروں کی فوٹو تو ہر جگہ پہ پیسٹ ہو جاتی ہے اور زیادہ در سرکاری پیسوں سے یہ اپنی مہم چلاتے ہیں اب میں آپ کے سامنے ایک ایشو رکھتا ہوں جناس پتال لاہور کی دو سو پچاس بیڈ پہ مشتمل ایک نئی بلڈنگ بن رہی تھی لاہور میں جناس پتال میں اچھا یہ کام شروع ہوتا ہے مارچ دوزار بائیس میں پاکستان طریقہ انصاف کے اس وقت کا جو وزیر اعلیٰ تھے انہوں نے اور وزیر صحت نے یاسمین راشد صاحبہ نے جناس پتال میں ساڑھے سات ارب روپے کے دو سو پچاس بیٹ پر مشتمل ٹراما سینٹر کا سنگے بنیاد رکھا تھا پھر اس کے بعد حمزہ شہباز کی حکومت آئی تو اس نے کام روک دیا پھر دوبارہ پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت آئی تو دوبارہ کام شروع کروا دیا پھر محسن نکوی صاحب کی نگران حکومت آئی تو انہوں نے اور گوھر اجاز نے ٹراما سینٹر کے بجائے جو اس کو نام اس کا بدل دیا اور بدل کے جناہ کارڈیالوجی انسٹیٹیوٹ رکھ دیا اس کا نام بعد میں اور اب جو نئی خبر ہے اس کے مطابق آج گوھر اجاز جو چیئرمن جناس پتال بورڈ کے ہیں انہوں نے مریم نواز کو خوش کرنے کے لیے یعنی پہلے اس کا نام جو ہے وہ تبدیل کر کے ٹراما سینٹر کے بجائے قائد آدم محمد علی جناہ کے نام کے اوپر جناہ کارڈیالوجی انسٹیٹیوٹ رکھا گیا اور اب اس کا نام بدل کے مریم نواز کو خوش کرنے کے لیے مریم نواز انسٹیٹیوٹ آف کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز رکھ دیا گیا ہے تو جو سب سے بڑی ڈیزیز ہے نا ڈیزیز کہتے ہیں بہماری کو سب سے بڑی بھیمانی جو ہے نا وہ یہاں ہے دماغ میں نرگسیت کے ہر پاسے میں ہی نظر آؤں میرا ہی ٹک ٹاک چلنا چاہیے میرا ہی ٹوٹر چلنا چاہیے باقی سب کے ٹوٹر بند کر دو باقی سب کے ٹک ٹاک فارق کر دو سارا پاکستان جیل میں بھر دو ہر جگہ پہ ہر دیوار پہ میری فوٹو نظر آنی چاہیے یہ نرگسیت ہے ہٹلر واری سوچ اب تک لیتنے اپنا خیال رکھیں اپنے سٹیڈل کا بھی اللہ حافظ